ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ہے تمہاری زد میں نہیں تم کریو فرق اول تو میں اس لڑکے کو تمہارا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کیا آپ کے زمانے میں بھی محبت کی شادیاں ہوتی تھے بیٹا محبت کی شادیاں تو شاید نہیں البتہ محبت ضرور ہوتی تھی کیونکہ محبت کا تعلق کسی زمانے سے نہیں ہے یہ تو عزل سے ابت تک یوں ہی چلا آرہا ہے بیٹا محبت کی شادیاں اب آپ سوئے نہیں بیٹا کچھ ہے سوال کچھ سوچیں مجھے آج سونے نہیں دے لئے بیٹا کچھ سوال کچھ سوچیں مجھے آج سونے نہیں دے لئے کیا سوچ رہے ہیں تم نے جو اندر فرد سے بات کی ہے کیا وہ سچ تھی آپ کو کوئی شک ہے کیا نہیں شک تو نہیں ہے لیکن تشویش ہے یہ چانک بدلاؤ کی وجہ جان سکتا ہوں بابا میں تو بس آپ کے کہے پہ ہی عمل کر رہا ہوں اور پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ محبت حاصل کرنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے انہا محبت بے معنی ہو جاتی ہے مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا فلسفی کا شورت بھی رکھتا ہے یہ فلسفی نہیں ہے بابا بلکہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جیسے میں ساری زندگی جھٹلاتا آیا اچھی بات ہے اگر تم ایسا سوچتے ہو تو میں بھی تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں میرا خیال ہے مجھے آمیر کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دینی چاہیے اور فارت کو ایک موقع دینا چاہیے بلکل باب ویسے مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا اتنا سمجھ دار ہو گیا میرے سوال کا جواب دے دو پھر چلی جانا کون سوال میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے چکی ہوں میں جانتا ہوں اگر پھر بھی مجھے یوں لگتے جیسے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو دیکھو جو بھی بات ہے مجھے بتا دو ہم مل کے کوئی حل نکال دیں گے شاہا پلیس یہ میری یونیورسٹی ہے یہاں پر ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے ہاں میں اندر آسکتا ہوں یہ دو گلاس مجھے جوز تو پیو یہ لوں بیٹا اس عمر میں جوگنگ تو نہیں ابتہ ہی جوگزر کر لیتا ہوں راستہ کرو گے ہری شاہب آؤ نہیدر آؤ آؤ آمیر سے نہیں ملوگی تم یہ آمیر ہے میرا بیٹا اور شاہب مجھے لگ رہا ہے پہلے مل چکے آؤ شاید لیکن کہاں یہ تو مجھے 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 لیکن ایک بات ہے کہتے ہیں ایک انسان کی شکل کے تین لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں ہو سکتے ہیں آپ نے ان میں سے کسی کو دیکھا یا ہو سکتے ہیں مجھے ہی دیکھا آخر اسی شہر میں رہتا ہوں آؤ شاید بدا باہتا ہوں مجھے مجھے اور موسیقی ماہم وہ میں نے پوچھا نہیں بڑا شاید ان کی طبیق ٹھیک نہ ہو کیا اس نے ایسا میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ایسا تمہیں بتایا کہ ان کی طبیق ٹھیک نہیں ہے نہیں ماہم ایسا انہوں نے کچھ کہا تو نہیں بڑا ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ان کی طبیق ٹھیک نہیں ہے ہم اوکی موسیقی موسیقی آپ یہاں چھوڑے میرا ہاتھ میرے سوال کا جواب دے تو پھر چلی جانا کونسا سوال میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے چکی ہوں میں جانتا ہوں مگر پھر بھی مجھے یوں لگتے جیسے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو جو بھی بات ہے مجھے بتا دو ہم مل کے کوئی حل نکال دیں گے شاہا پلیس یہ میری یونیورسٹی ہے یہاں پر ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے فون تم میرا ریسیو نہیں کرتی ہو گھر پہ تو آئے بات ہو نہیں سکتی تو پھر کہاں بات کروں میں شاہا پلیس یہاں تماشا مد بلا ہے میں نے کہہ دیا کہ نہ تو مجھے آپ سے ملنا اور نہ ہی کوئی بات پر ہمارا اتنا تو دالوگ ہے نہ کہ تم میری پانچ منٹ بات سن سکتی ہو میں جانتا ہوں کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی یہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا احساس دلا دیتی ہے جب میں تم سے ملا تو مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ایک احساس محسوس ہوا ہنہا زبان جھوٹ بول سکتی ہے لیکن آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی شاہب آپ سمجھ کیوں میرا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے شاید میں بہت جلدی کر رہا ہوں ہنہا مجھے تمہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے مجھے تمہاری آنکھیں شاید جس کرب اور درد سے تم گزر رہی ہوں اس سے نکلنے کا تمہیں موقع مل سکے چلتا ہوں موسیقی 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 اس طرح اچھانا کہانے پہ میں معافی چاہتا ہوں ایکچلی مجھے تم سے کچھ کہنا تھا آمیر میں نے تم سے کہا تھا کہ اب کی بار تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں ڈیڈی سے بات کروں گی اور وہ تمہیں نیدہ میں تمہیں تنگ کرنے نہیں آیا ہوں میں تو بس کیا ہم پیٹ کے بات کر سکتے ہیں نہیں جو کہنا ہے جلدی کہو اور اگر وہی محبت کے راگ علاق نہیں ہے تمہیں تو تم جا سکتے ہو کیا ہم پیٹ کے راگ علاق نہیں ہے نیدہ میں تو بس سر سوری کہنے آئے اوکے پیٹھو شکریہ شکریہ تم بھی سوچ رہے ہوگی نیدہ کہ ہر وقت غصے میں رہنے والا ایریٹیٹ کرنے والا پھریشان کرنے والا آمیر آج اتنا نورمل کیسے ہے دیکھو نیدہ میں کوئی ذہنی مریض یا ایکسٹریمس نہیں ہوں بس یوں سمجھ لو کہ جب آپ نے ہمیشہ زندگی میں کچھ کھویا ہو تو چھوٹی سے چھوٹی خوشی پا کر آپ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک انجانہ سا خوف بیٹھ جاتا ہے کچھ کھو دینے کا خوف ایکچولی نیدہ میں نے بھی زندگی میں اتنا کچھ کھویا ہے کہ تم سے مل کر ایسا لگا کہ کہیں میں تمہیں بھی نہ کھو دوں ہر ساتھ ہر خوشی کی طرح کہیں تمہارا ساتھ بھی مجھ سے نہ چھن جائے اسی لئے ہر وقت تمہارے آس پاس رہنے لگا تو سب سے پہلے اپنے اندر کے خوف کو ختم کرو آمیر کیونکہ جب تک یہ احساس تمہارے اندر رہے گا تم اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے اس لئے تمہیں یہ خوف ختم کرنا ہوگا ایک اچھی نورمل لائف گزارنے کے لئے تمہارے اندر اب میرے اندر وہ خوف نہیں رہنے دا جو رشتے مجھ سے روڑ کہے تھے جن کے کھو جانے کی وجہ سے میرے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو گیا تھا اور یہاں صرف یہی کہنے آئے ہوں تم سے کہ جانے ان جانے میں اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو یا میں نے کوئی مس پہیف کیا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا میں صرف اتنا کہہ سکتے ہوں کہ تمہارے اندر یہ تبدیلی دے کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اب آئندہ تمہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی نہ ہی میں تمہیں کال کروں گا نہ ہی تمہیں ملنے پہ مجھلور کروں گا حال بتا تمہیں نا چاہنے کا وعدہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں آمیر میں تمہیں اپنا بہت اچھا دو سمجھتی تھی اب تمہتا چینج ہو گئے ہو تو آئندہ بھی سمجھتی رہوں گی اب بتاؤ چائے پی ہوگے کافی پی ہوگے سمتھنگ آف نہیں اب میں چلتا ہوں تمہیں بھی آفس میں کام ہوگا اور میں پرومیس کہ تمہیں اب میری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی بائی بائی آف موسیقی 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 چکر لگا لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹرہ اچھے یہ بتائیں کہ آیش دوپیر کو میں نے کھانا کیسا بنایا تھا بہت اچھا بیٹھا تم ہمیشہ اچھا بناتی ہو سکھایا بھی تو آپ نے ہے آری ڈیڈی اسلام علیکم والی کم اسلام بیٹا کیا بات ہے ڈیڈی آجاب جلدی کیسے آگئے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے دل درہ بھاری بھاری سوڑ رہ ہے کل رات سے زرہ تکلیف سی ہے بیٹا شاویز تم اپنی صحت کا پلکل خیالی رکھتے میں ڈاکٹر کو کال کرتا نہیں بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے فرا آنٹی تو بس یوں ہی پریشان ہو جاتی کچھ تھکن سی ہے بیٹا آرام کروں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اس عمر میں یہ سب تو جائز ہے ڈیڈی آپ ہر دفعہ ٹال دیتے ہیں آپ کو اپنا بالکل بھی خیال نہیں ہے ابھی آپ کی کوئی اتنی عشتھوڑی ہو گئی ہے کہ آپ کو اتنے روگ لگ جائیں میرے خیال سے آپ کو چیک اپ کروا لینا چاہیے کروا لوں گا چیک اپ بیٹا بس اس عمر میں تو تو ایسی چھوٹی موٹی تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑتی ہے آخر میں دو جوان بیٹیوں کا باپ جو ہوں لیکن ابھی بھی آپ بہت ینگ لگتے ہیں کیوں اممہ بھی ہاں بیٹا شاویس بیسے بات تو ہنہ بیٹی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کیا فرا آنٹی آپ بیس کے ساتھ مل گئی چلی اب مجھ اپنے روم میں جانا چاہیے تھوڑا رام کروں گا جی اممہ بیٹی کی طبیت ٹھیک نہیں لگ رہے اللہ خیر کرے گا بیٹا تم پریشان مکل آپ یہاں پہ بیٹھیں میں شاہب صاحب کو بلا کے لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب کوئی نِدہ بیوی آئیں آپ سے مل گئی نِدہ ایچھا تمہیں جلو میں آتھو ٹھیک ہے صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل آ سکتی ہو بیٹھو لیکن اچانک یہاں سب خیریت تو ہے میں یہی تو پوچھنا ہی ہوں کہ سب خیریت تو ہے اچانک سے آفیس سے غائب ہو گئے پھر فون بھی بند کر دیا تمہارا ڈیڈی پوچھ رہے تھے بلکہ بہت پریشان ہو رہے تھے اس لئے انہی کے کہنے پر آئی ہو اب مجھے بتاؤ ساف ساف کے ماجرہ کیا ہے ارے بابا کوئی ماجرہ نہیں ہے بس کچھ پرسنل ایشیوز تھے اس وجہ سے آفیس نے یہاں پا رہا تھا ایسے بھی کیا پرسنل ایشیوز تھے کہ فون بھی آف کر دیا سمتھنگ ویری پرسنل خیریت تم یہ بتاؤ تم یہاں آئیں کیا سے میرا مطلب ہے تمہیں پتہ کیسے چلا اس گھر کا بھئی ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں بھئی آپ پہلی مرتبہ آئی ہیں تو آپ کی خاتداری تو کرنی ہوگی بتاؤ کیا لوگی تمہاری مہمان ہوں اب دیکھتی ہوں کہ تم کیا خاتداری کرتے ہو چلو میں پھر تمہیں کافی بنوا کے پلا دوں اب ویسے بھی تمہاری طبیق ٹھیک ہے تو ہم باہر چل کے کافی پیتے ہیں تم فریش بھی ہو جاؤ گیا اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی میں ایسا کرتی ہو میں اپنے ڈرائیور کو گھر پیش دیتی ہو باپس تو مجھے ڈراب کر دیلا ہاں بیسے میں بھی گھر پہ بہر ہو رہا تھا لیکن 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 کچھ نہیں بس اٹھو اور چلو اچھا لیکن لیکن بیٹ کرو نہا تو مابی کیا کہ رہی ہے مابی کس کا ڈریس ہے یہ یہ ڈریس بیٹا تمہاری ماما کا ہے ماما کا تب ہی تو یہ اتنا خوبصورت ہے دیکھیں ابھی بھی دیکھنے میں بلکل نیا لگ رہا ہے ویسے آپ اس کا کریں گی کیا ارے بیٹا کرنا کیا ہے دیکھ رہی ہوں پڑے پڑے کالا نہ ہو جائے سوچ رہیں وہ ایک دفعہ پولش کرا دوں کہ خراب نہ ہو جائے شاویس نے تمہاری ماں مشی کی کچھ نشانیاں دی تھی مجھے سمحال کر رکھنے کے لیے اممہ بھی ایک بات کہوں بولو میں یہ ڈریس ایک دفعہ پہن کر دیکھ لوں یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے یہ نشانیاں تم دونوں کے لیے ہی تو سمحال کر رکھی ہیں تمہاری ماں کی نشانی ہے جب تل جائے پہنو ٹھیک ہے تو پھر میں جاتی اس کو چینج کر کے آتی ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے موسیقی کیسی لگ رہی ہوں؟ اممہ بھی کہاں ہیں آپ؟ اممہ بھی؟ موسیقی 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 ہی نا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کسی فینسی ڈریس پارٹی میں جا رہی ہو؟ ماشا اللہ میرے پیٹے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹہ یہ تمہاری ماں کا جوڑا ہے موسیقی 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 اچھی تو لگ رہی ہے لیکن لیکن کیا لیکن یہ کہ اگر یہ ڈرس میں پہنوں تو میں زیادہ اچھی لگوں گی کیونکہ میں بالکل مممہ جیسی ہوں تم تو رہنے ہی دو ہم سے تو پوچھنے ہی بیکار ہے تو میں اپنے سوا کوئی اچھا ہی نہیں لگتا شاہ بیکار تم بتاؤ ہماری ہنا کیسی لگ رہی ہے اس جوڑے میں یہ اس کی ماما کا جوڑا ہے لگتے بھی اپنی ماما کی طرح خوبصورت ہے ہے نا شاہ بیٹا شاہ بیٹا تم سے پوچھ رہی ہوں جی اچھی لگ رہی ہے بلکہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس محبت کے بغیر میرا زندگی کسارنا بہت مشکل ہے یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم تم بھی تو مجھے پسند کرتے ہو مجھ سے پیار کرتے ہو ہاں نا ایک مل ہلو مجھے پسند کرتے ہو 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 آپ کے اتنے سارے سوالوں کا صرف اے کی جواب ہے کہ پھلحال میں آپ کو نہیں بتا سکتا موسیقی